جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی بالکنیزیشن ہو جائے گی پاکستان کا نیوکلر پروگرام خطرے میں لہٰذا دنیا ان کے نیوکلر ویپنز پر قبضہ کر لے یا ایک انٹرنیشنل پریشر بنائی ہے یہ افغانستان کی خواہش ہے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی انٹرنل جو سٹرنگت ہے وہ پاکستان کی عوامی ہوتی ہے مجھ سمید راجہ بزار راولپنڈی کے چوک میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے کیونکہ ہم نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے اور اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے پاکستان آرمی چیف منیر مستری نے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کو انگلیش میں جنوسائیڈ کہتے ہیں وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ ابھی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس نے ایک کیمپین لانچ کی ہے اب یہ ہو رہا ہے اب قاضی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ایمرجنسی لگائیں اور ایمرجنسی لگا کے مجھ سے مہرے تصدیق اور میں اس پر ٹھپا لگاؤں گا دو چار بندے اپنے ساتھ ملا لوں گا کس کی جورت ہے پاکستان کے اندر جو ریاست کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے تحریک طالبان پاکستان نے اگلے دن پاکستان کے اندر ملٹری کی جو ہے وہ ایک انسٹالیشن پر حملہ کیا ساتھ فوجی جو ہے وہ شہید ہو گئی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس کیمپین کی بھرمار ہو چکی ہے کہ امران خان صاحب جنسی بنی آرہے لیکن یہ سیف ایک مایوسی ہے مایوسی گناہ ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا اور اس جبر کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا ہے آپ نے جو امران خان صاحب کی بات تھی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ہمیں تو یاد ہے ذرا ذرا کہ امران خان صاحب نے کہا تک خوف کے بتوڑ دیں اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کے اوپر بڑی مشکلات آنے والی ہیں اگر ایک بات ضرور ہے میں آپ کو بتاؤں گا اندوستان والیوں تو بڑے خوشی بنائیں گے نا وہ کہیں گے کہ دیکھئے وہ ہے کہ آپ دھوا بولیں اسلام آباد کے اوپر کیونکہ بار بار مرنے کا فائدہ نہیں ہے اور ایک ایک کر کے مرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے فائدہ اگر مرنا ہے تو چند ایک آدمی مر لیں باقیوں کو تو فائدہ ہو اور وہ فائدہ کیسے ہونے والا ہے کہ اسلام آباد کا گھراؤ کرنا پانچ دن لگیں گے یہ آٹھ لاگ لوگ رہتے ہیں سفارت خانے بھی ہیں اس میں نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان دو جھوٹ میں بڑ گیا ہے جب سے عمران خان کے پارٹی پی ٹی آئی کو بین کیا ہے تب سے عمران خان کے سپورٹر جو کی بہت زیادہ ہیں وہ سڑکور پر آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کے سوچنا منتری ترار صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ نو مئی گھٹناو میں پورو پی ٹی آئی یا ورطمان نتاؤ دوارہ انتراشتے مدرہ آئی میف کے ساتھ پاکستان کے سودا کو وفل کرنے کے پریاسوں کے مدے نجل لیا گیا ہے جیل میں بن عمران خان کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے پی ٹی آئی کے بین کرنے کے بعد پاکستان میں اب مارشل لاؤ لگنے جیسا محل بنا ہوا ہے کیونکہ عمران خان کے سپورٹر پورے پاکستان میں پروٹسٹ کر رہے ہیں ساتھی عمران خان نے ایکس پر لکھا کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ ہم تانہ سہی کے سبھی تتو دیش کے اپنے اصلی ارادے اور پاکستان کی اکھنڈتا اور سرکشہ کے بارے میں اب تک کی سرمناک بھومکہ کے بارے میں بتائیں آپ کی ہر ناپاک ساجز کا میدان میں مقابلہ کیا جائے گا اللہ ہمارا رب ہے اور سچائی ہمارا راستہ ہے ہم نے تگت کے سامنے سرنگ بنانا سیکھ لیا ہے ایک تو پاکستان کے اندر امرجنسی لگانے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے امرجنسی ملک میں ماضی میں لگی بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ دوہزار ساتھ میں اس وقت کے ڈکٹیرر جنرل پیویل مشرف نے پاکستان میں امرجنسی رول لگایا اور بیسیکلی کہا یہ گیا دہشتگردی کو نمٹنے کے لیے اور جو ہے وہ کانسٹیٹیشن کو جو ہے وہ سسپنڈ کر دیا گیا اور بہت سارے جو جو رول آف لاؤ ہے وہ ہو گیا so it was a sort of a مارشل لاؤ جیسی شکل بن جاتی پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوئے ابھی بھی ایک امرجنسی کی بات ہو رہی ہے اور وہ کیا امرجنسی کی بات ہو رہی ہے دیکھیں اس وقت جو امران خان صاحب کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو پاکستان کی جیڈیشری کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ریلیف دے رہی ہے ادھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ امران خان کی جو پارٹی ہے اس نے پاکستان کے اندر کانسٹیٹیشن کو بھی توڑا فوج کے اندر بغاوت بھی کروانے کی کوشش کی اور جس دن پاکستان کے آرمی چیف نے پوائنٹ ہونا تھا جنال آسم منیر نے انہوں نے جی ایچ کیوں کے سامنے مزاہرے بھی کروائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر ایک گمبیر سیچویشن ہے جس میں جوڈیشری جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے تحریک انصاف کو اس کی ماضی میں بھی کچھ مسائلیں ہیں کہ بہت سے ایسے ججز ہیں جن کی جو فیملیز ہیں وہ پرو عمران خان ہیں تو وہ گھروں سے بھی پریشر لیتے ہیں ایک پوائنٹ دوسرا جو پاکستان میں حالات خراب ہے میں آپ کو اگر افغانستان کو دیکھیں تو افغانیوں کو بڑا دل بل کرتا ابھی میں دیکھ رہا تھا جو امرولہ سالے ہیں امرولہ سالے کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کی جو ہے وہ بالکنائزیشن ہو جائے گی الگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے دراصل دوس پیپل وہ پاکستان کی بالکنائزیشن دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے انیس سو قطر میں کیا ہوا دیکھیں وہ ایک سیچویشن تھی حالات خراب ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات وہ ایک اور سیچویشن کس کی جرت ہے پاکستان کے اندر جو ریاست کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا تحریکہ طالبان پاکستان نے اگلے دن پاکستان کے اندر ملیٹری کی جو ہے وہ ایک انسٹالیشن پر حملہ کیا ساتھ فوجی جو ہے وہ شہید ہو گئے اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں امرجنسی لگ جو ان کو اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں ہے کہ ملیٹری جو ہے اگر امرجنسی لگا دے یہ مارشلہ لگ جاتا ہے میری ذاتی اسیسمنٹ میں از اسٹودنٹ آف پولٹیکس میں یہ انڈسٹینڈ کرتا ہوں کہ ہر روز فوجی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں مارشلہ نہ لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فوج کا ایک رول بن چکا ہوا سیاست میں سٹیٹ کے معاملات میں وہ سی پیک کو پروٹیکٹ کرنا ہو وہ وار اگنس ٹیوریزم ہو وہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہو ایک بات تو ٹھیک ہے کہ فوج نے فرنانگ سیاستدانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے جس سے انہوں نے امران خان کے ساتھ ملکے جو پچھلی ملیٹری اسٹیٹ اس نے نون لیگ اور بیپلز پارٹی کو کمزور کیا جس سے ملک کو بیتہا نقصان ہوا جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی بالکنیزیشن ہو جیلی پاکستان کا نیوکلئر پروگرام خطرے میں افغانستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل کیونٹی یا انٹرنیشنل کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے اوپر کوششن مارک لگا کہ دنیا میں ایک اپینین بیلڈ کی جائے کہ ان کے نیوکلئر ویپنز اس قابل نہیں رہے ان کی فوج سیکیورٹی نہیں کر سکتی لہٰذا دنیا ان کے نیوکلئر ویپنز میں قبضہ کر لے یا ایک انٹرنیشنل پریشر بنائی ہے افغانستان کی خواہش ہے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی انٹرنل جو سٹرنگت ہے وہ پاکستان کی عوامی ہوتی ہے پاکستان آرمی چیف منیر مستری نے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کو انگلیش میں جنوسائیڈ کہتے ہیں وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ ابھی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس نے ایک کیمپین لانچ کی ہے لیکن یہ جو کیمپین ہے اس سے ہونے کے حوالہ ہے اس میں تین چیزیں ہیں تین سٹیپس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی یہ ہے کہ آرمی چیف منیر مستری نے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کرزے لیتے ہیں یعنی یہ جرنیل کرنیل برگیڈیر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حکومتوں کو آئی ایم ایف کے پاس بھیجتے ہیں کرزہ لیتے ہیں کرزہ کھا جاتے ہیں اور پھر اسی طریقے پاکستان کی جو کاش تھکری کی زمینیں ہیں چھونیوں کی زمینیں ہیں تکا ٹوکری کی زمینوں کو پرائس بڑھا کر ڈی ایچے بنا کر اپنی جیبوں میں اپنے اکاونٹوں میں بھر لیتے ہیں وہ پیسے اور پھر اسی عوام کو جن سے وہ مقروض کر دیتے ہیں یہ وہ پیسہ انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر آپ جانتے ہیں ایک بینل قوامی فرم ہے جس کا نام ہے فنچ فنچ ہے کہ بینل قوامی فرم ہے جو کہ مختلف ممالک کے بارے میں مختلف پرسنالیٹس کے بارے میں ریپورٹ شایہ کر دی ہے اس کو خریدا ہے اس کے نمائندوں کو خریدا ہے پیسہ لگایا ہے یہ پیسہ آپ کا ہے جو کہ پاکستان کو مقروض کر کے لیا گیا ہے آئی ایم ایف سے یہ لوگ جرنیل کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے بڑی بڑی کمپنیوں کو جو کہ بینل قوامی طور پر جانی پہ جانی جاتی ہیں ان میں سے ایک فنچ ہے ایک وچ ہے یہ فنچ کے نمائندوں کو انہوں نے ریپورٹرز کو خریدا ہے اور ان کو کئی ملین ڈالر لگا کر اب عمران خان صاحب کے بارے میں ریپورٹ شایہ کروائی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس کیمپین کی بھرمار ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب جانسی بھرنی آرہے لیکن یہ صحف ایک مایوسی ہے مایوسی گناہ ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا اور اس جبر کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا ہے جو عمران خان صاحب کی بات تھی آپ کو یاد ہوتا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ہمیں تو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا خوف کے توڑ دیں اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کے اوپر بڑی مشکلات آنے والی ہیں یہ جو سٹیپ ہے آپ کے گھروں میں میں نے باہر آپ کو کہا تھا کہ یہ موت آپ کے گھروں کا آپ کے سروں پر آن پہنچی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے آپ نے ایک بار ہی مرنا بہتر ہے وہ ہے کہ آپ دھوا بولیں اسلام آباد کے اوپر کیونکہ بار بار مرنے کا فائدہ نہیں ہے اور ایک ایک کر کے مرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے فائدہ اگر مرنا ہے تو چند ایک آدمی مر لیں باقیوں کو تو فائدہ ہو اور وہ فائدہ کیسے ہونے والا ہے کہ اسلام آباد کا گھراو کرنا پانچ دن لگیں گے یہ آٹھ لاگ لوگ رہتے ہیں سفارت خانے بھی ہیں اس میں لوگوں کے گھرے گھوٹھیاں بھی ہیں دفاتر بھی ہیں ٹوٹل آٹھ لاگ آدمی اسلام آباد میں رہتا ہے ٹوٹل آٹھ لاگ اور ان کی خوراک بند کر دی جائے مکمل طور پر اسلام آباد کا گھراو کر دیا جائے کوئی چیز کھانے پینے کی اندر نہ آپ جانے دیں پانچ دنوں میں وہاں پہ کہت پیدا ہو جائے گا ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان آرمی میں یا پاکستان کی حکومت میں کہ وہ روزانہ کی بیس پہ ہیلیکوپٹروں کے ذریعے سے خوراک جو ان سے اسلام آباد میں پہنچائی جائے اور یہ کمی پیدا ہو جائے گی پانچ چھے دنوں میں کمی پیدا ہوگی کہت پیدا ہوگا تو وہ بلکت ہوئے لوگ جو ان سے وہ سفارتکار ہیں وہ باہر آئیں گے اور ان کو فون کریں گے ان جو تھک تھکے تو لٹیروں کو کہ پاکستان کی عوام سے ہماری جان چھوڑاو ہم تو بھوکے برنے لگ گئے ہیں نہ ہمارے پاس پانی ہے نہ ہمارے پاس بجلی ہے نہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی اشیاء ہے اور ہم یہاں سے جا بھی نہیں سکتے نہ کوئی ہمیں ملنے کے لیے آ سکتا ہے ان تمام کی مانگیں اور ڈمانڈے پوری کریں اور پھر وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں